مدردیش کی عمریہ جلہ کے انترگت ساؤتھ اسٹ کول فیلڈ لیمیٹیڈ چپہا کالری میں سرکشہ پربھاری کی پت پر پدست کرمچاری کے ساتھ کالری میں ہی تنات ایسائی ایس 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 کے کچھ گار دوارہ جان لیوہ حملہ کر دینے کی خبر سامنے آئی ہے جس میں پیڑیت نے نیائی کی گوہار ایس پی سے لگائی ہے پیڑیت نے اس گھٹنا کے شکایت بھی بھاگی ادھکاریوں کے ساتھ ساتھ تھانا اور پولیسہ دکشک کو شکایت پتر سوپ کر نیائی کی گوہار لگائی ہے وہیں دیا گئے آویدن کے سنبند میں آپ کو بتا دے کہ ایس ای سی ایل کالری میں کالری ریت آدیت کمار دوبیس سرکشہ پربھاری ہے ان کے ساتھ وہیں پر تینات ایس 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 ایف کے کرمچاریوں نے گالی دیتے ہوئے حملہ کیا ہے حملہ کی گھٹنا کے بعد جب اپنی جان بچانے اور بیوات سے بچنے کے لیے جیسے ہی کالری سے ملے اپنے آواز میں چلے گئے تو ایس ایس ایف کے گارڈ نے وہاں پہنچ کر مکان میں توڑ پھوڑ بھی کی پیڑیت نے اس کی شکایت بھی بھاگی ادھکاریوں کے ساتھ ساتھ پولیسہ دکشک کو دے کر نیائی کی گوہار لگائی ہے جس پر ابھی پولیس دورہ جانچ کی جا رہی ہے بھاگی اس طرح پہ انہوں نے کمپلین کیا دیتے دوبے نے ہم نے پرسنل ادھکاری کو مار کیا انکواری کرنے کے لیے انکواری میں وہ تین چار بار بولائے آئے نہیں ہم نے انکو بولا جیسے بھی ہے آپ آنگے کیس کو بڑھا دیجے اوپر والے ادھکاریوں کے پاس جو ست ہے کہ یہ نہیں آئے انکواری کے لیے وہ سب لکھ دیجے سر ابھی جانکاری یہ ملی ہے کہ وہاں پہ ان کے گھر کو بھی توڑا گیا ہے ہاں یہ جانکاری ہمارے اس میں آئی ہے سنگیان میں کہ وہ ساتھ آٹھ آدمی گھر کو گھے لیے تھے اور اس کو ڈندہ سے دروازہ کھڑکی کو ڈیمیج کیے دس پیتیس پہ میرا ایک کالری کا گار پسپین رائے جس نے میرے کو پھون میں بتایا کہ یہاں چور گھو سے ہوئے ہیں ورکساپ میں جہاں پر ایس آئی ایس آئی کی ڈیوٹی تھی وہ اپنے ڈیوٹی میں نہیں تھے میں یہاں سے ترنت رات میں کپڑے پہن کر گیا دیکھا تو ایک کیبل جس کو بتا رہا تھا چور کیبل کھیچ رہے تھے جس کو ہم لوگوں نے اٹھا کر رکھا چور بھاگ گئے تھے میں اس کی سوچنہ ان کے انچارج کو دیا اور انچارج کو بولا کہ آپ کا آئے دن یہی روائیہ رہتا ہے کہ پوسٹوں میں آپ کے آدمی نہیں رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اور پوسٹ پیندر چلے گئے فیلڈ میں چکر مارنے وہاں سے لوٹے تو سات لوگ ان کے دنڈا لاتھی لے کے وہاں ہم لوگوں کو روک کے اور گالی گلوچ کرنے لگے میں بولا سب بتا سے بات کرو تو ہم لوگ ساتھ مار پیٹ کرنے لگے میرے سے اور میرے پخراچ کر کے ہے جو میری کالر پکڑ لیا گلہ دوا دیا انکت لودھی وہ انگلی پکڑ کے آ اور سب پورے لپٹ کے میرے کو مارنے لگے میں چھڑا کہ وہاں سے کسی قدر بھگا اور آیا تو اپنے کوارٹر میں گھس گیا اپنے کوارٹر میں گھس گے دروازہ بند کر کے اندر تھا تب ہی یہ وہ لوگ پھر پات پات نڈباد آئے تو میرے دروازہ میں لاتھی دنڈا سے وار کیے اور گالی گلوچ کرتے رہے کہ کھول لو دروازہ نہیں کھولنے پر دروازہ توڑ ڈالے اور جب میں پولیس کو فون کن لگا تب یہ بھگے محلے کے لوگ بھی آ گئے تھے دیکھیں اس کی سکایت میں نے تھانے میں کیا پھر اپنے بیبھاگ میں کیا پھر ایس پی صاحب سے بھی ملا لیکن ابھی تک کوئی سنتوہ جانک کارواہی نہیں ہوئی ہے پولیس کے پاس آویدن پتر پرابت ہوا ہے اور اس آویدن پتر کی ابھی جانچ کرا رہے ہیں جس میں یہ لیک کیا گیا ہے کہ ایس آئی ایس ایف جو ہے اس کے کچھ کمچاریوں کے دوارہ اس کے ساتھ میں آوہ دلتا ہے وہ مارپٹ کی گئی وہ جانچ اس کی ہو رہی ہے اور جیسی جانچ کی ریپورٹ آئے گی اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ معاملے میں پیڑت کو کب تک انصاف مل پائے گا